پاکستان اور افغانستان کے حالات بہت کشیدہ ہیں اور پاکستان نے افغانستان کی حدود کے اندر گز کر ایک حملہ کیا ہے اس سے بہلے بھی پاکستان ایر سٹرائکس کرتا رہا مگر اس وقت طالبان کی سرکاریں پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہوتی تھی مگر اس وقت طالبان کی سرکار بالکل آن بورڈ نہیں ہے انہوں نے بھی جواب میں گولہ باری کی دونوں طرف کچھ لوگ زخمی ہوئے کچھ مارے گئے یہ وہ طالبان ہے جو پاکستان کے بہت دوست سمجھے جاتے تھے ایلیس پاکستان کا یہی کہنا تھا عمران خان نے تو یہاں تک کہا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں جب امریکی وہاں سے نکلے تھے تو یہ صورتحال جو جہادی کاروبار تھا پاکستان کا کیا یہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے کیا جہادی ہی پاکستان کے سر پر اب ایک بہت بڑا سردرد جیسے کہنا چاہیے بن چکے ہیں میں بات چیت کروں گا آج تھرڈ اپینئر میں بریسٹر بشانی صاحب کے ساتھ سر آپ کا بہت بہت شکریہ وقت ہے آپ کا شکریہ نام تینک یو سر میں نے جیسا ارز کیا کہ یہ وہ طالبان ہیں جن کے بارے میں پاکستان نے گوڈ کوب بیڈ کوب والی جو بات ہوتی ہے نا یعنی گوڈ طالبان بیڈ طالبان ایک رٹا رٹایا لیسن پوری دنیا کو دیتے رہے اور اپنے سب سے قریبی دوست کہتے رہے مگر حقیقت یہ نکلی کہ طالبان بھی پاکستان سے اتنے ہی تنگ ہیں جتنے اور گروہ سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے صورتحال کو بڑی ٹریجک سیچوئیشن ہے جی پہلی بات ہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افغان عوام کی قیمت پر جو ہے وہ پاکستان نے پک کیے تھے اپنے دوست اور امدرد اور الائز کے طور پر یعنی یہ کہ یہ ایک جو لیمیٹڈ گروپ آف پیپل ہے اس کو افغان عوام کی جو خواشات ہیں ان کی جو ضروریات ہیں اور ان کے جو معاملات تھے ان کے پیرالل جو ہے وہ پاکستان نے ڈیولپ بھی کیا اور ان کو ریکنائز بھی کیا از ای ریپریزنٹیو آف تو پیپل آف افغانستان اور یہ جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیشی میں اور سپیسیفیکلی جو پاکستان افغانستان کے درمیان معاملات ہیں اس میں یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا بلنڈر تھا کہ آپ جو ہے وہ افغانستان کے ایٹی پرسنٹ لوگوں کو ایک طرف کر کے تو ایک جو ہے گروپ آف پیپل ان کے ساتھ اس طرح کر نیکسس جو ہے وہ کریئٹ کر دیں اور ان کے ساتھ مل کے تو آپ اس خطے میں جو ہے وہ اس طرح کی پالیشیوں کو ایمپلیمنٹ کریں جو بنیادی طور پر انٹائی پیپل اور عوام دشمن قسم کی جو ہے وہ پالیشی ہیں جو جس پہ کہ پاکستان جو ہے وہ اسرار کرتا رہا جس کی وجہ میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیشی ڈے ون سے جو ہے وہ نارمل پالیشی نہیں رہی ہے کہ یہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ قائم کرنے ہیں بلکہ یہ ایک سپیسیفک قسم کی پالیشی رہی ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے اپنے دائرہ کار میں اور اپنی عمل داری میں کس طریقے سے لانا ہے اور اس خطے میں جو ہے وہ اپنی سپرامیسی کو قائم کرنے کے لیے ان کو کام پہ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے افغان عوام تو استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے اپنی مرضی کا ایک گروہ اور اپنی پسند کے نظریات پہ مشتمل ہے لوگوں کا ایک جو ہے ایک خونخوار جنگجو قسم کا گروہ جو ہے اس کو افغان عوام کینون شروع کر دیا جو میں سمیتوں کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ غلطی تھی اور اس بنیاد پہ ظاہر ہے پاکستان ایک سمپل قسم کی ون پائنٹ ایجنڈا تھا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونیٹی کو یہ بابر کرانا چاہتا تھا کہ افغانستان پہ ہمارا بہت بڑا اثر سوخ ہے اور وہاں پہ ہم سنگل ہینڈیڈلی معاملات کو نہ صرف کنٹرول کر سکتے ہیں برکہ جس طرح کی پالیسیاں ہم چاہیں ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے اس طرح کا کام کیا کہ یہ طالبان کے تمام جو ہے وہ اچھے برے اہر طرح کے معاملات میں ان کو سپورٹ کی یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکی یہاں سے نکلے ان لوگوں نے ٹیک آور کیا تو اس کے بعد پاکستان نے وہاں اپنی پریزنٹ شو کرنا اسی دن لازمی قرار دیا جہاں پہ پاکستان کا ایک سپائی ایجنسی کے جو اس وقت کے ایڈ تھے انہوں نے وہاں جا کے چائے پی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اب پھر افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے آتھوں میں رہیں گے تو اس میں انہوں نے جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ اگنور کر دی کہ افغانستان سے امریکیوں کا جانا جو ہے یہ امریکہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی جس طرح کہ یہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ جو ہے اس وقت دنیا کے ہیر ملک میں اور ہیر خطے اور ہیر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور جہاں سے وہ نہیں نکلنا چاہتا اس کو کوئی نہیں نکالتا وہاں پہ لڑائیاں جاری ہیں وارز ہیں فیس ٹو فیس وارز ہیں پراکسی وارز ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے اس وقت کی ایک امپائر ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں پہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے تو افغانستان کا اس کا اس طرح سے نکل جانا ایک پالیسی تھی جس کو پاکستان نے یہ سمجھا کہ ایب ہم جو ہے پہلے کی طرح ایک اپرچنیٹی سمجھ کے تو اب اس کو کیش کریں گے یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ہم ڈالر کمائیں گے اور اس میں ہم یہ تاثر دیں گے کہ افغانستان پہ ہمارا پورا کنٹرول ہے طالبان ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اس خطے میں جو ہے وہ جس طرح کی بھی خواہ وہ قیام امن ہے یا انٹرنیشنل جو سٹیٹیجک ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایسے ہوا نہیں اور ایسے نہ انہیں کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان نے جس طرح کے ایکارڈز کے نتیجے میں باقیدہ جو ہے وہ آئے تھے وہ جس میں کہ وہ ایک انکلوسیف حکومت افغانستان کے اندر مختلف اپینینز کے لوگوں کو شامل کرنے کا جو انہوں نے ایکارڈ کیا تھا انٹرنیشنل کیمیونیٹی کے ساتھ یومر رائٹس پہ اور جنڈر ایشیوز پہ جو انہوں نے کومیٹمنٹس دی تھی افغانستان کے اندر ایک ڈیمارکریٹک انکلوسیف گارمنٹ کے قیام کا جو انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی وہ سب کو انہوں نے وائلیٹ کیا جس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود انٹرنیشنلی وہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے اپنی ریکنیشن یا اپنو بوجود تسلیم کرنے میں ناکام رہے سوائے پاکستان کے پاکستان نے اس لیے تسلیم کیا کہ اس بنیاد پہ افغانی اپنو منڈیٹ ہمیں دیں گے اور ہم جا کے انٹرنیشنل بارگین کریں گے جو کہ ہوا نہیں اور اس کے نتیجے میں آ کے تو یہ پھر اب جو ٹینشن کھڑی ہو گئی کہ پاکستان میں دہشتگردی اور اس کے حوالے سے جو انہوں نے الزام لگایا یا اتراز کیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ شلٹر ایفرام کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر تو اس میں جو ہے یہ ایک بات کلیر تھی کہ ظاہر ہے تحریک طالبان پاکستان یا جو طالبان افغانستان پہ حکومت کرتے ہیں اس وقت ان میں تو بنیادی طور پہ کسی طرح بھی کسی حوالے سے کوئی فرق ہے ہی نہیں چونکہ نہ صرف یہ کہ وہ ایڈیالوجی کے لیے یونائٹڈ ہیں اور ایک انٹیٹی ہیں بلکہ وہ آپ نے آپ کو ایک انٹرنیشنل ایک قوت سمجھتے ہیں ایک طرح کی جو جن کی ایڈیالوجی یہ ہے کہ ہم مل جل کے تو اس طرح کی قوتوں کے خلاف جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ لڑیں گے تو ان سے ظاہر ہے یہ توقع رکھنا کہ وہ ان کو جو ہے وہ پاکستان میں کاروائیاں کرنے سے روکیں گے یا اس طرح یہ ظاہر ہے ایک ناممکن تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کے ساتھ ان کی ایک جو یہ ایک طرح کی ٹینشن کریئٹ ہوئی تو اب آ کے انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا اپنا جو دو سال کا پراسس تھا اس کو اس طریقے سے سمیٹھنے کی کوشش کی کہ ہم جی سیرجیکل سٹرائک کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جو سیچویشن کریئٹ ہوئی ظاہر ہے ایفوان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ سیویلین پہ اٹیک کی گئی اس میں عورتیں ماری گئی بچے مارے گئے اور یہ کسی بھی طریقے سے انیکسپٹیبل ہے جواب میں ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا کراس بارڈر فائرنگ یا پاکستان کی جو ملیٹری جو پریزنس جہاں جہاں پہ تھی اس پہ جو ہے عملے کرنے کی کوشش کی تو اس اعتبار سے یہ ایک باقیتہ آپ اس کو جنگی صورتحالی کہہ سکتے ہیں چونکہ افغانستان کے پاس اس وقت اسی طرح کی ایک capacity ہے جنگ کرنے کی ظاہر ہے چونکہ اس طریقے سے وہ ائر فورس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تو ان کے پاس نہیں ہیں تو اس لیے ان کا جو موقف ہے وہ دیکھنے کی طریقے چیز ہے کہ انہوں نے بڑا clear کیا کہ جی ایک تو یہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سیویلین پہ اٹیک ہے جس کے نتیجے میں سیویلین مارے گئے ہیں خواتین اور بچے مارے گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف باقیتہ لڑیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے اور انہوں نے اپنا پورا پورٹ فولیو نکال کے سامنے رکھا کہ ہم نے جو ہے وہ سوویٹ یونین کے خلاف جنگ لڑی اور اس کو شکست دی امریکہ کے خلاف جنگ لڑی اور اس کو شکست دی تو پاکستان بھی اگر یہ سبق سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سیکھونے کے لیے تیار ہیں تو ایس وی سپیک یہ سیچویشن ہے جناب دوسری طرف پاکستان جو ہے اس کو سرجیکل سٹرائک کہتا ہے پری ایمٹی جس کو کہتے ہیں آپ پری ایمٹی جو پرنسپل ہے اس کے مطابق کہ ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کسی طرح کی دہشتگردی کے کوارڈے ہیں اور وہاں سے لوگ مناظم یا فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں تو ہم ان کو سرجیکل سٹرائک کریں تو یہ جو پوزیشن پاکستان لے رہا ہے ظاہر ہے اس کے خطے میں کانسیکوینسیز ہیں چونکہ یہ پوزیشن جو ہے وہ انڈیا لے رہا ہے ظاہر دو تین دائیوں سے اور مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ انڈیا انسسٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں کشمیری ملیٹنٹس کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے آرم کیا جاتا ہے ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ انڈیا کے اس ہیلیگیشن کے ڈیفرنٹ وقات میں ڈیفرنٹ قسم کے شوائد اور ایویڈنسز جو ہیں وہ ڈسپلے ہوتی رہی ہیں کہ لوگ پکڑے جاتے رہے مارے جاتے رہے یہ ساری جو سیچویشن ہے تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی ایک شیفٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایفغانستان اور ایران کی طرف شیفٹ کر رہا ہے اپنی جو اس کی جو ہے ایک طرح کی ایگریسیف پالیسی لیکن اس میں جو ہے وہ کاپی کر رہا ہے انڈیا کو جس طریقے سے کہ ہمیں یہ رائٹس ہیں لیکن اس کے کانسیکونسز سے بے خبر ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ رائٹس اگر اس طریقے سے ایکسرسائز انہیں شروع ہوئے تو پھر ظاہر ہے انڈیا کے حوالے سے یا کہیں کسی اور حوالے سے بھی پاکستان میں جو ملیٹنٹ فورسز موجود ہیں اوپنلی ان کے کیمپس ہیں چندے جامع کرنے کے آئی ڈوٹس ہیں ٹریننگ کی جگہیں ہیں تو ان کو بھی ظاہر ہے اسی زمرے میں لایا جا سکتا ہے اور انڈیا نے جو ماضی میں اس حوالے سے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں بالا کوٹ وغیرہ کی یا فیوچر میں اگر کوئی اس طرح کی سٹرائک ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے اندر جو رولنگ الیٹ ہے اس کے اندر جو ہے جو ایک ریفٹ ہے اور ایک گروپنگ کی سیچویشن ہے یہ صورتحال اس کو ڈسپلی کر رہی ہے افغانستان میں طالبان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بنیادی طور پہ یہ تحریک طالبان پاکستان کو اپنی پراکسی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال کر کے تو پاکستان کو اپنی ٹرمز اور کانڈیشنز پہ لایا جا سکتا ہے اور اسی طرح پاکستان کی جو آہ ایلیٹ ہے اس کو یہ کہا یہ خیال ہے کہ وہ طاقت کے اور اثر و سوخ کے استعمال کی وجہ سے افغانستان کو جو ہے وہ اپنی ٹرمز اور کانڈیشنز پہ لا سکتے ہیں اور ٹرمز اور کانڈیشنز کیا ہیں نیٹ شیل میں میں لمبی بات کر گیا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک نئی ایک نامک پالیسی ایڈاپٹ کی ہے کہ جس میں کہ جی سمگلنگ جس کو آپ انڈرگراؤنٹ ٹریڈ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ویسے بھی سکسٹی پرسنٹ سے اوپر جو ٹریڈ ہے وہ انڈرگراؤنڈ انڈاکومنٹڈ اور ان ٹیکسٹ قسم کی ٹریڈ ہے جو ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ ملک میں جو ہے وہ ایک عرصے سے چر رہی ہے تو ایک تو یہ جو ہے اس کو وہ ایمپلیمنٹ کر کے تو بلینز اف ڈالرز کی جو ہوپ لگائے بیٹھے تھے وہ جو ہے ایمپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں افغان رجیم جو ہے وہ ان کی ٹرمز پہ جو ویزا سسٹم ہے یا بارڈر کنٹرول سسٹم ہے اس پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس میں ان کی پالیسی وہی ہے جو گزشتہ آہ نائنٹین فورٹیز سے لے کے تو افغان حکومتوں کی رہی ہے کہ جی ہم اس بارڈر کو بارڈر نہیں مانتے ہیں اور ہم کسی طریقے سے بھی اس میں ویزا سسٹم یا کنٹرول سسٹم جو ہے اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں اور دوسرا جو انہوں نے وہاں سے ایف آن یو کو نکال لیں اور ان کی جائدادوں پہ قبضے کرنے کا جو ایک عمل شروع کیا تھا جس میں وہ اس میں بھی ملینز اف ڈالرز کی ہوپ لگائے بیٹھے تھے وہ بھی اس طریقے سے پراپرلی جو ہے implement نہیں ہو رہا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پاکستان کی نئی economic اور strategic position ہے جس کو وہ جو ہے وہ implement کرنا چاہتا ہے اس کے راستے میں افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے وہ ایک بہت بڑی مسئلہ بن گیا جس کے نتیجے میں یہ ساری tension جو ہے سامنے آئی ہے جی بشانی صاحب آپ نے بہت سارے اہم نقات اٹھائے آپ نے کہا کہ جس طرح پاکستان کی خواہش تھی کہ افغانستان اس کا پچھوارہ رہے بیک یارڈ رہے وہ نہیں رہ سکا اور پھر آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا شروع میں کہ پاکستان نے ہمیشہ ایکسٹریمس طالبان کو پورے افغانستان کا افغانی عوام کا نمائندہ قرار دیا تھا اور ایسا کام وہ دہائیوں سے کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان پر ان کا کنٹرول رہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ اندازہ ہو کہ پاکستان سے گزرے بغیر یا پاکستان سے بات کیے بغیر افغانستان تک ایکسیس نہیں ہے تالبان کو بھی جو ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے اب وہ نئے تالبان آ گئے ہیں تالبان ٹو ہیں آہ وہ بھی مختلف ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا ہے بہت سارے پہلے تالبان بھی ہیں جو پہلی رجیم میں تھے اس وقت کی وہاں کی لیڈرشپ میں انہوں نے بھی دیکھا کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کس طرح بٹرے کیا یا ان کے ساتھ رہداری کے نام پر پاکستان کی رہداری کے نام پر ان کی شخصیت کو کس طرح برباد کیا ان کو کتنا ہی ہمیلیٹ کیا تو اب وہ اپنی سوویرینٹی کے لیے آہ تلے ہوئے ہیں اور پاکستان کی ساری امیدیں جو ہیں ان پر پانی پھر گیا آپ نے بیچ میں کشمیر کا اور بھارت کا بھی ذکر کیا کہ آہ اگر یہی پیرامیٹر جو پاکستان استعمال کر رہا ہے بھارت نے مزید استعمال کیے ماضی میں بھارت استعمال کر چکا ہے سرجیکل سٹرائک پاکستان کے اندر کر چکا ہے اگر بھارت نے مزید آہ کیے تو پھر ظاہر ہے خطے میں پھر یہی آہ ایک روشہ نکلے گی تو بشاہین صاحب یہ ساری صورتحال میں ایک اور نکتہ جس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا پاکستان کو ہمیشہ سے طالبان سے یہ امید تھی کہ یہ ان کا ساتھ دیں گے اور کشمیر کے جہاد میں آہ آگے جائیں گے اور مجھے یاد ہے جب طالبان وہاں پہ آہ امریکی حکومت کے جاننے کے بعد قابض ہو گئے تو پاکستان کی طرف سے آوازیں اٹھیں کہ اب کشمیر پہ ہم آہ قبضہ لے لیں گے طالبان کی مدد سے یہ انگل بھی کیا ختم ہو گیا ہے پاکستان کے لیے یا یہ کتنا ریلسٹک انگل تھا دیکھیں جی اصل انگل تو یہی تھا اسی لیے یہ میں کہتا ہوں کہ جس کو ہم طالبان کہتے ہیں یہ حقیقت میں پاکستان کی پراکستی تھی افغانستان کے اندر جس پہ انہوں نے بہت ساری ہوپس جو ہیں جس پین کی ہوئی تھی وہ یہ سمیتے تھے کہ یہاں کی جو بھی سٹیٹیجک جیو پولٹیکل سیچوئیشن ہے اس میں یہ ہمارے ساتھ ایز ای پراکسی کام کریں گے جس میں یہ بھی شامل تھا کہ انڈیا میں جو ہے جو ملیٹنسی کشمیر کے اندر سٹارٹ ہوگی یا انہوں نے کی تھی اس میں یہ ایک پوری فورس کے طور پر جو ہے وہ شریف ہوں گے اور ابتہ دنوں میں یہ انفیکٹ ہوا بھی کہ اگر افغانستان کا مسئلہ اس وقت نہ ہوتا اور افغانستان کے اندر یہ سیچوئیشن نہ ہوتی اور الٹی میٹلی جو ہے وہ افغانستان کے اندر اس طرح پاکستان کی پراکسیز نہ ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پہ نہ تو اصلہ جو ہے وہ کشمیر میں سمگل ہو سکتا تھا نہ لوگوں کو ٹریننگ مل سکتی تھی اور نہ ہی جو ہے ان کو اس طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا تھا ابتداء میں جو ملٹنسی ہوئی جمع کشمیر کے اندر وہ بنیادی طور پہ تو سو فیصد جو ہے وہ ریاستی سرپرستی میں جرنل زیاہ علاق کی جو ہے وہ ویل آرگنائز قسم کی پالیسیوں کے تحت اس کو لانچ کیا گیا لیکن اس میں بہت زیادہ بڑا حصہ یہ تھا کہ یہ جتنے نوجوانوں کو پاکستان کے زیرے انتظام علاقوں سے ریکروٹ کیا جاتا تھا یا پاکستان کے مختلف دیاتوں سے ریکروٹ کیا جاتا تھا ان کو ریکروٹ کرنے کے بعد گاڑی میں بٹھا کے تو سیدھا جو ہے افغانستان لے جایا جاتا تھا جہاں جا کے ان کو پہلے ٹریننگ دی جاتی تھی پندرہ دن مہینہ دو مہینے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی اسلاح اور اس طرح کی دہشتگردی کی کاروائیاں سکھائی جاتی تھی پھر ان کو واپس لے آکے تو سہراد کراس کر کے تو جامو کشمیر میں جو ہے وہ بیجا جاتا تھا تو یہ ملیٹنسی جو شروع میں اتنے بڑے پیمانے پہ آچنک جو ہے وہ کشمیر کے اندر نمودار ہوئی تھی اس کے پیچھے یہ ایک منظم قسم کا باقیدہ نیٹورک تھا جس کو پاکستان میں اس وقت کی جو ملیٹری رجیم ہے اس کی سو فیصد جو ہے اوپن فائنینشل ٹیکنیکل ٹیکٹیکل جوب آپ کہہ لیں سپورٹ آصل تھی افغانستان کے پورے پورے علاقے ٹریننگ کیمپ اور فیسلیٹی سینٹر ان کو میں اثر تھے جس کے نتیجے میں ملیٹنسی نے اتنی خوفناک طریقے سے جو ہے وہاں پہ ٹیک آور کیا آل دو کے الٹی میٹلی وہ اسی برے طریقے سے اور اسی سپیڈ سے کریش اور جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوئے تو اس میں جو رول تھا وہ افغان حکومت کا ایز پاکستان پراکسی کیا تھا بے شک آپ اس کو افغان حکومت کہیں لیکن بنیادی طور پہ وہ وہی ایک بہت ہی محدود گروپ آف پیپل ہے جس کو طالبان ہم کہتے ہیں جو کہ بنیادی اور اوریجنلی پراکسی تھی جو پاکستان کے مدرسوں میں پڑھنے والے وہ لوگ جن کو پاکستان کی ملیٹری فیسلیٹیز میں ٹریننگ دے کے تو افغانستان میں ابداعی طور پہ انفلٹریٹ کیا گیا تھا وہی لوگ بلاخر ایک پراسس میں جا کے پاکستان کے لیے پراکسی کا رول پلے کرتے رہے جس میں کہ یہ موجودہ طالبان اور یہ ٹی ٹی پی جو پاکستان تحریک طالبان ہے یہ بھی شامل تھے اور ریسنٹلی جو ہے پاکستان کی رولنگ الیٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ یا میمورینڈنگ آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو سامنے آئے جس میں انہوں نے بہت سارے اپنے معاملات جو ہے اتہہ کر دیئے تھے تو یوں آپ سمجھ لیں کہ افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان ورسز پاکستانی پراکسیز کی بار ہے جہاں پہ کہ بدلتے ہوئے آلات کی تیہت جو ہے وہ پاکستان کا ان پراکسیز پہ کنٹرول نہیں رہا ہے اور نہ اس کے کنٹرول رہنے کی کوئی وجہ باقی بچتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے اوپر اگر اس کو لے کے جائیں تو اس کو پاکستان کی رولنگ الیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ پلانرز جو ہیں وہ اس سیچویشن کو اس طریقے سے ٹرن دینا چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو اس میں جو ہے وہ ملاوث کریں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جو دہشت گردی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں امریکی اصلاح اور امریکی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے جو کہ وہ افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم افغانستان میں ایک بار پھر جو ہے آپریشن کلین اپ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ ہماری مدد کریں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا امریکہ سے دوبارہ فائننشل ایڈ ملیٹری ایڈ اور یہ ڈالر سپورٹ جو ہے یہ لینے کے کوئی امکانات موجود ہیں یا نہیں اور ابھی تک وہ اسی پراجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ یہ یاد رکھیں کہ افغانستان کے ساتھ اگر ان کا یہ تینشن جو ہے یہ بڑھتی ہے انٹینسیفائی ہوتی ہے تو اس میں یہ ان کی کوشش ہوگی کہ امریکہ کو یہ اپنے ساتھ ایز ایل آئی جو ہے اس کے ساتھ مل کے تو کام کرنے کی کوشش کریں اور فائنل ایجنڈا ایمپلیمنٹ کریں جو کہ امریکہ کا یہ ہوگا چونکہ امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کا یہ مطلب ارگز نہیں تھا کہ وہ اس خطے اور وہاں کے آلات اور واقعات سے اپنے آپ کو انہوں نے کو لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا بلکہ وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اور زیادہ بہتر اور زیادہ مارڈرن آج طریقے سے جو ہے ڈیل کرنا چاہتے تھے اور پاکستان اپنے آپ کو اس ایکویشن میں فٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو ویجن تھا امریکی پلانرز کا کہ ہم نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد ہم اپنی پراکسیز کے ذریعے یہاں سیچویشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس میں پراکسی کا رول جو ہے وہ ایک بار پر پاکستان کی یہ جو رولنگ ایلیٹ کا ایک سگمت ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے سمپلی سبیک جی بچائن صاحب آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ پاکستان کی آرمی ایلیٹ پراکسی کا رول امریکہ کے لیے ادا کرنے میں بے چین ہے کیونکہ اس سے ان کو پیسہ ملے گا ان کا ویٹش بڑھے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان آرمی اس پوزیشن میں ہے کہ آہ وہاں پہ پراکسی وار کر سکے کیونکہ آہ ٹالبان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو بڑی بڑی سپر پاورز کو اپنے ہاں نہیں رہنے دیا اور اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے اس تنازع پہ آہ امریکی آہ وائٹ ہاؤس یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک وارننگ بھی دونوں ملکوں کو دی گئی جو زیادہ وارننگ ٹالبان کے لیے ہے تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آہ کوئی آہ امریکی انٹرسٹ کو واش کر سکے پہلے تو نہیں واش کر سکا ٹھیک سے کوشش کی لیکن پاکستان کو مو کی کھانا پڑی لیکن کیا پاکستان لڑ سکے گا دیکھیں یہ لو انٹینسٹی وار جو ہے جس کو کنٹینیو رکھنے میں امریکہ اس کے ساتھ ہو اور وہ امریکہ کو یہ بابر کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم آپ کی لڑائی جو آپ ادوری چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ لڑ رہے ہیں اور وہ لڑنا مجبوری ہے چونکہ اگر وہ نہیں لڑی جاتی تو پھر یہ دہشتگردی یہ سارے معاملات ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو ان کے لیے یہ کافی ہے چونکہ وہ ایک لیمیٹیڈ اسائنمنٹ لینا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں امریکہ ایک بار پھر ان کی پوشت پہ ایزے پارٹنر کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے اور دوسرا ان کی جو ملیٹری ٹیکنیکل اور فائننشل ایڈ ہے اور جو سپورٹ ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ریوائی ہو جائے یہ ان کے بیسیکلی لیمیٹیڈ مقاصد ہیں جو اتنے لیمیٹیڈ بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ ان کا فوکس ہے آخر میں باتشیت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بشانی صاحب یہ بتائیے کہ ملینز افغان جو ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے پلے بڑے نئی نسل ہے اور ان کو پاکستان سے اب باہر پھینکا جا رہا ہے افغانستان کی طرف پھینکا جا رہا ہے نہ وہ طالبان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں نہ وہ پاکستان میں رہنے کے قابل ہیں تو اس ساری صورتحال کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی کسی بھی گراؤنڈ پہ آپ اس کو دیکھیں اکیسویں صدی میں جس وقت ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں اس میں جو ہے یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی کہ جب آپ کے کوئی ایمیگرنٹس آتے ہیں ریفیوجیز آتے ہیں اور ایک ایسی سیچویشن میں آتے ہیں جہاں آپ ان کو باقیدہ انوائٹ کرتے ہیں تو وہاں آنے کے بعد جب وہ اتنا نسل در نسل ان کی نئی نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ ان کو اس طفیقے سے نہیں نکال سکتے کہ آپ ایک دن جو ہے وہ اٹھ کے اعلان کر دیں کہ جی آج کے بعد آپ لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں اس لیے آپ اپنا کاروبار ایرچیز اسے کا ایسا چھوڑ کے تو یہاں سے نکل جائیں اور بعد میں پھر ان کے کاروباروں پہ قبضہ ہو ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ ہو جو کہ ہوا ہے تو یہ بنیادی طور پہ یومینیٹیرین یا انٹرنیشنل لاغ یا کسی بھی جو ہے وہ ذابطے اور کل یہ کے تحت اگر آپ دیکھیں تو یہ وائیلیشن ہے جس کو کسی طریقے سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس میں جو افغان بچے جو ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہوا کہیں سے کس وقت بھی آئے ہیں وہ بنیادی طور پہ پاکستانی سٹیزنشپ ان کو دی جانی چاہیے اور ان کو پاکستان میں سٹلمنٹ کا جو ہے وہ باقیدہ کے لیے فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے لیکن جو لوگ الیگل ہیں انڈاکومنٹیڈ ہیں ان کے لیے جو پراسس ہے وہ ایڈاپٹ کیا جائے لیکن وہ بھی پراسس وہ ایڈاپٹ کیا جائے جو ایک ڈیو پراسس ہو جس میں ان کے ساتھ انصاف ہو ان کی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ ڈیفائن ہو اور اس کے مطابق ان کے جو انٹرنیشنل قانون یونائٹڈ نیشن کے جو ریفیوجیز اور ڈسپلیسٹ پیپل کے بارے میں ہیں ان کی روشنی میں جو ان کے رائٹس بنتے ہیں ان کو ریسپکٹ کیا جائے اس میں تو کوئی دو آرائیں میں سمجھتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتی بہت شکریہ بشانج صاحب اس سچویشن کے حوالے سے اور آنے والے دنوں میں مزید جو کمپلیکس ایشوز ہیں اس پہ بھی آپ کی امگاہے بگاہے رائے آن ائر کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ ویورز بات چیز سنی آپ نے بریسٹر حمید بشانی صاحب کی افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو آہ تازہ آٹینشن کی صورتحال ہے یہ اس ریجن کے لیے اس خطے کے لیے بہت خطرناک ہے اور اس حوالے سے جیسے بھی جو بھی ڈیویلیمنٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ نیوز اور ویوز کی شکل میں ٹیک ٹی وی پر پیش کرتے رہیں گے آج کی بات چیز میرے ساتھ اور بریسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی